بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور خیریت سے رہیں تو آج کا ویلاغ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل تونسہ فیملی ویلاغ کو لائک سبسکرائب اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ایک پیرا سے کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حسلہ افضائی ہوتی ہے تو چلی آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں آج ہم افطاری کے لئے بنا رہے ہیں سب کچھ جو ہے گھر میں ہی کیونکہ پہلے تو کچھ چیزیں ہم گھر میں بنا لیا کرتے تھے کچھ چیزیں ہم بازار سے لی لیا کرتے تھے لیکن آج ہم بنا رہے ہیں گھر پہ ہی سموسے پکوڑے رول تو سب سے پہلے جی آلو کو ہم نے اچھے سے دھو کر تو اس میں نمک مرش حلدی سوخہ دھنیا زیرہ اور سوکھی میتھی اور اس کے ساتھی دال چنہ دھو کر سب کو ہم نے ککر میں چڑھا دیا ہے تو جب تک وہ چیزیں جو ہیں وہ گل رہی ہیں دو کپ لیا ہے ہم نے میدہ اور اس میں تھوڑا سا زیرہ اور ایک چھٹکی نمک اور تھوڑا سا گھی ہم نے ڈال کر اس کو اچھے سے ہم نے گوند لینا ہے ایسے یہ دیکھیں جی اس کو بالکل مطلب نرم نہیں رکھنا لیکن اچھا سا سخت ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کو سموسے کی پٹیاں یا اس کے جو بناتے ہیں تو اس کو رول کریں تو وہ نرم نہ ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اٹا ہمارا گوند چکا ہے اس کو ہم نے ڈھکر لگا کر چھوڑ دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا تاکہ وہ سیٹ ہو جائے اور یہ جی ککر کو ہم اب کر رہے ہیں بند اور دیکھتے ہیں جی ہمارے آلو اور چرنہ ڈال جو ہے وہ گل چکے ہیں یہ دیکھیں جی بس جی تھوڑا سا اب پیاز کٹ کر اس کو تھوڑا سا ہم آئل میں سے تڑکہ لگائیں گے وہ جو ڈال اور ہمارا آلو ہے تاکہ جس کا باقی پانی ہے سارا وہ خوشک ہو جائے تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ اور مسالے بھی ہم ڈالیں گے یہ جی تھوڑا سا تقریباً ایک کھانے کا چمچ کڑائی گوشت مسالہ اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دی ہے سکھی میتھی اور اس کو اچھے سے ہم میش کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے کریں یا میشر کی مدد سے اور اس کو جو ہے ہم نے رکھ دیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تقریباً آدھا پونا گھنٹا جو ہو چکا ہے آٹھا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی سموسے والا بلکل تیار ہو چکا ہے تو چلیے جی اب ہم جو ہے بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جی چیزیں ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہیں ساری تو اب اس کا پیڑا نکال کر تو ہم اس کو گول گول اچھے سے اس کو بیل لیں گے پہلے بھی ایک دو دفعہ ہم نے بنائے تھے گھر میں سموسے لیکن سب نے جو ہے بہت زیادہ پسند کیے تھے اور بہت ہی مزے کے خستہ اور مزے کے بنے تھے تو سوچا اس دفعہ جو ہے رمضان شریف میں بھی ہم آپ سے شیئر کرتے چلیں گھر کے بنے ہوئے سموسے کیا ہی بات ہے زبردرست بلکل گول گول جو ہے اس کو ہم بیل لیں گے مجھے تھوڑا سا اس کو بیلنے میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ وہ نیچے سے جو میرا ہل رہا تھا بیلنے والا تھوڑا سا خوشک اس میں میدہ ڈالیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے یہ بیل جائے بلکل گول گول اس کو بیل لینا ہے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل تو انسا فیملی ویلاغ کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں یہ دیکھیں تھوڑا سا مجھ سے ٹیڑا ہوا تھا لیکن میں اس کو پھر سیٹ کر لیا تھا درمیان سے اس کو کاڑ لیں گے اور بڑی احتیاط سے جو ہے اس کو جو ہم پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا جو سموسے کی پٹی ہم نے بنا لی ہے اس کے کنارے پہ جو کٹا ہوا کنارہ ہے اس پہ ہم تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور دونوں ہاتھوں سے اس کو جو ہے آپس میں جوڑ لیں گے زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بس ایسے ہی سارے سموسے ہم بنا کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم نے کیونکہ بچوں کے خواہش تھی تو ہم نے ایک دو رول بھی بنا لیے تھے اس کے یہ دیکھیں جی زبردست کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا بہت ہی مزا آیا بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مزے کے بنیں گے یہ سموسے خستہ خستہ قرار مزیدار اور یہ ہم بنانے لگے ہیں اب رول آلوالے رول ویسے تو اس کو چکور پٹی بھی اس کے ساتھ بھی بنا جاتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ گول سموسا بیلو ہوا تھا تو اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں رول کو لپیٹ لیا ایک کنارہ میں نے اس کا کاٹ لیا تھا کیونکہ وہ زیادہ اس کی پرت ہو جاتی تو وہ کچھا نہ رہ جائے درمیان میں سے یہ دیکھیں جیزا بردست بس اسی طرح سے جی سب کچھ ہم نے کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا آلو بنا لیا تھے تھوڑا سا بسن کا گھول بنا لیا تھا اور جو سموسے کا مسالہ بچ گیا تھا اس سے ہم نے آلو والی ٹکیاں بھی ساتھ میں بنا لی تھی بسم اللہ رمان الرحیم ماشاءاللہ اسی طرح سے ہی بس سب چیزیں جو ہے وہ کر لیں گے اور اب جو ہے افتاری کا ٹائم بلکل قریب آ گیا ہے اور بس آزانیں ہونے ہی والی ہیں تو جلدی جلدی سے ہم ان کو بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں دسترخان بھی لگا لیتے ہیں تاکہ افتاری جو ٹائم ہے تب تک ہر چیز جو ہے وہ دسترخان پر موجود ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اور آزانیں بھی ہو رہی ہیں تو بس جلدی جلدی سے دسترخان لگ چکا ہے اور سب چیزیں جو ہے ہم رکھتے تھے ہیں دسترخان پر تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا روزہ افتار کریں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے امید ہے آپ سب کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق مال میں برکتہ فرمائے اور ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو یہ جی ہمارے سموسے پکوڑے ٹکیاں اور ہمارے جو رول ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اور دسترخان ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب شروع کرتے ہیں روزہ افتاری کرنا تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر نماز اور اس کے بعد پھر کھانا تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ویلوگ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حتمت پہ پھر حاضر ہوں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ